26 سال بعد شاہی خاندان میں تاریخ نے اپنے آپ کو ایک بار پھر دور آیا 1997 میں پیرس میں فوٹوگرافرز نے لیڈی ڈیانا کا پیچھا کیا اور وہ حادثے کا شکار ہوئیں اور اب ان کے بیٹے پرنس ہیری اور ان کی اہلیہ میگن مارکل کا نیو یارک میں اگریسیب لی تاکب کیا گیا درسلات جانتے ہیں اس مختصر سی ویڈیو میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو پرنس ہیری اور ان کی اہلیہ میگن مارکل کے ترجمان نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ نیو یارک شہر میں ان کی گاڑی کا فری لانس فوٹوگرافر کی جانب سے مسلسل تاکب کیا گیا اور وہ اس دوران خطناک حادثے سے بال بال بچے ترجمان کے مطابق نیو یارک میں ایک ایوارڈ تقریب ویمن آف وی ان ایوارڈز میں شکت کے بعد پرنس ہیری میگن مارکل اور ان کی والدہ میس دوریا ریگلنڈ جیسے ہی گاڑی میں واپس جانے لگے تو فری لانس فوٹوگرافر کی گاڑیاں ان کا مسلسل تاکب کرتی رہی یہ سلسلہ دو گھنٹوں تک جاری رہا جس کے نتیجے میں وہ کئی بار حادثوں سے بال بال بچے یاد رہے آج سے چھبیس سال پہلے انیس سو ستانوے میں پرنس ہیری کی والدہ پرنسز لیڈی ڈیانا پیرس میں ایک کار حادثے میں اس وقت حلاق ہوئی تھی جب اسی قسم کے فری لانس فوٹوگرافر ان کا پیچھا کر رہے تھے جس کے بارے میں پرنس ہیری نے بات کرتے ہوئے بتایا کہ جب وہ باہر جاتی تھی تو وہ ان کا پیچھا کرتے تھے اور ان کو حراسہ کرتے تھے ان کا پیچھا کرتے ان پر جملے کستے اور ان پر تھوکتے تاکہ وہ کوئی رد عمل دیں ان پر غصہ ہوں اور وہ ان کی تصابیر اتار سکے نیو یارک پولیس ڈیپارٹمنٹ نے بھی اس واقعے کی تصدیق کی ہے اور اس حوالے سے ایسے دعوے بھی سامنے آ رہے ہیں کہ یہ تاکہ چھے کے قریب گاڑیوں کی جانب سے کیا گیا جو انتہائی تیز رفتاری اور بےہنگم انداز میں چلائی جا رہی تھی اور اس دوران ٹریفک سگنلز کی بھی پرواہ نہیں کی جا رہی تھی اور فوٹ پاٹ پر گاڑی چلانے کے ساتھ ساتھ میگن مارکل اور پرنس ہیری کی گاڑی کو روکنے کی بھی کئی بار کوشش کی گئی اور ون وے سٹریٹ میں گاڑی ریورس بھی کی گئی اور ڈرائیونگ کرتے ہوئے ان کی تصاویر لی گئی پرنس ہیری میگن مارکل اور ان کی والدہ ڈوریا ریگلنڈ نے فوٹوگرافرز سے بچنے کے لیے مین ہیٹن پولیس ٹیشن میں پناہ لینے کی بھی کوشش کی اور اسی دوران نیو یارک ٹیکسی پر باقی سفر طے کرنے کا بھی منصوبہ بنایا لیکن اس گاڑی کی بھی فوٹوگرافرز نے نشاندہ ہی کر لی جس کے بعد ان تینوں کو اپنے سیکیورٹی آفیسر کے عمرہ سیکیورٹی گاڑیوں میں واپس آنا پڑا اور یہ سلسلہ تقریباً دو گھنٹے تر جاری رہا پرنس ہیری اور میگن مارکل اس وقت ایک دوست کے گھر پر مقیم ہے اور انہوں نے فوری طور پر واپس آنے کا ارادہ سیکیورٹی خدشات کے باعث ترک کر دیا ہے یاد رہے کہ پرنس ہیری اور میگن مارکل دو ہزار بیس میں شاہی ڈیوٹیز سے دستبردار ہو گئے تھے اور تانگویٹ اپلائٹ پریس کی جانب سے انہیں ہراسہ کرنا بھی شامل ہے